سامل فل ٹاس بال آؤٹ ہو گیا یار سیدھا کیچ دے اے خدا یا کس ٹیم ہے مجھے کھلا یا السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو کہ سنڈے کا دن ہے اور یہاں پر اس چند قریبا پانچ بچ کے پینتیس منٹ ہے تو ساڑھے پانچ کا ٹائم تھا تو تمام ہی پلیئرز یہاں پر آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آلموس سب ہی پلیئرز یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ دونوں کیپٹنز یہاں پر ٹاس کر رہے ہیں یہ دیکھئے ٹاس کر رہے ہیں کچھ چھپا رہے ہیں کیونکہ اس کا نہیں ہے جی اور یہ دیکھتے ہیں ہمارے کیپٹن شہزے بھائی سمکونجی دیکھا ٹاس اور ہم لوگ ٹاس ہار گئے ہیں اور یقینا فیلڈنگ ہی کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ یہاں پر جو ٹاس جیتا ہے وہ کبھی فیلڈنگ نہیں کرتا تو ہم لوگ جا رہے ہیں جی فیلڈنگ کے لیے تو یار انشاءاللہ اپنے بالنگ کے بھی آپ لوگوں کو شورٹ سوگیرا دکھائیں گے بے فکر رہی ہے ہر چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ گائز آج کی دونوں ٹیمز کی لائن اپ ہے جی دونوں ٹیمز کی لائن اپ شازیب کروا رہے ہیں پہلی بول اچھی بول ملک فکر نے اچھی کٹ کی ایک مرتبہ پھر شازیب آئیں گے بول کروائیں گے چھے رنج کے لیے بہت اچھی شورٹ چھے رنج کے لیے شازیب ایک مرتبہ پھر آئیں گے اور اچھی بول ملک فکر ریوب کو سمجھ نہیں آئی شازیب آئیں گے اور اچھی بول فل توس بول نہیں کھیل پائے آپ لوگ آشیر پھر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے فرینڈ کو گراؤنڈ سے بار نکالتے ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھیں پاؤں سے دکھے دے گا نکال رہے ہیں ایسا بھی کوئی فرینڈ ہوتا ہے شازیب آئیں گے اور چھے رنج کے لیے بول اچھی بول ملک فکر ریوب شازیب پھر آئیں گے اور اچھی بول ملک فکر ریوب کی وکنڈ لے اوڑے اور نہیں آئی کسمت ساتھ نے کسمت نے ساتھ نہیں دیا اور کروانے کے لیے پہلی بول اچھی بول سنگل کے لیے اور ساملہ باس نے ترو نہیں کیا اگر ترو کرتے تو شاید بکٹ ہو سکتی تھی آشیر فروق ایک مرتبہ پھر اچھی بولنگ آشیر فروق کی طرف سے آشیر فروق ایک مرتبہ پھر آئیں گے اور بول کر دیا اور باس فروق کی وکٹ لے اوڑے آشیر فروق بولنگ کروائیں گے پہلی بول یہ مشہ رکتے ہیں ان کا یہ اصول ہے چاہے ان کو فل ٹوس دیں چاہے جیسے مرزی بول دیں پہلی بول رکھتے ہیں آشیر فروق ایک مرتبہ بھی رائیں گے دوسری بول بھی رکھتے ہیں نئے آسکول قائم کیا دو آور یا بر شاویز کسر جو کے سیٹ پیٹس میں ہیں چکے لگا رہے ہیں چکے میں چکے شاویز کسر کی ففٹی ہو چکی ہے یہاں پر شاویز کسر دوسری بول کروائیں گے دوسری بول پر چھے رنز کے لے دو آور بارا رن شاویز کسر چکے چکے لگے جو نے کہا جانے چکے لگا جانے ہیں یہاں پر شاویز کسر کسر کو تریکش رائز ہے چوتری بول کروائے چوتری بول پر پہ وکیٹ لے اوڑے شاویز کسر شاویز کسر شاویز کسر محبا شاویز کسر پھول گیا شاویز کسر چکے ملتے ہیں جی گائز تو پہلے میچ میں لوگوں کو ٹارگیٹ ملا ہے جی وان فارٹی ون رنس کا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے چار پانچ اور سمیں ان کا بہت کم سے گوز ہے لیکن اس کے بدلوں نے کمبیک کیا اور بہت اچھا کمبیک کیا یار ایک سوف چالیس پہ فینش کیا ہے شروز امیر حمز اور شویز نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی تو لیٹسی یار کیا ملوگ یہ چیز کر پہ گئے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بے فکر کی ہوتے اوہ ابھی ابھی دکھاتے ہیں ابھی ابھی سومال اس ٹائم آ چکے ہیں جی بیٹنگ کے لیے ہمارے کیپٹن کی ہیوی ڈیمانڈ تھی جیسے کہتے ہیں نا کسی پلیئر کے پیچھے فل جانا چاہیے لبکہ اس کو تو بس لینا ہی لینا ہے کوئی مرضی کچھ مرضی ہو جائے چاہے وہ انجرڈ ہو چاہے وہ بالنگ کر سکتا ہو نہ کر سکتا ہو تو یہ وہی کنڈیشن تھی ہو مائی گاڈ اچھی بالنگ کرتے ہو یہاں پر میر حمز اور سومال اچھا بال کھیلتے ہو یہاں پر کوئی رن نہیں جی اچھی بالنگ کرتے ہو یہاں پر اچھا فینش کیا یہاں پر اور نو بال تیز بال کی نو ہوتی ہے یہاں پر اور نو بال دیکھ رہی ہے فری اٹھ ہوگی جی فری اٹھ پر بھی چھکر نہیں مار سکے آئی تینک اور آؤٹ ہوئے تھے لیکن وہ نو بال کے والے فری اٹھ پر بچ گئے چج فہیم دوسرے اور کے لیے آئے اور شاندار کیچ یہاں پر اوہ مائی گاڈ بلینڈ کیچ دوسرے اور کا کھیل جاری شہریار آئے پہلی بول پہ شاندار چھکا یہاں پر دوسرا اور سکور ہوا ہے جی چھے پہلا چھکا شروع شہریار نے مارا یہاں پر شہریار اور کی جوتی بال فیس کرنے کے لیے ریڈی ہیں شہریار بی آؤٹ اوہ مائی گاڈ what a poor start پہلا اور سامال عباس کروا رہے ہیں فخر یوں فیس کر رہے ہیں اور بال بال بچے بال بال بچے اپیل کر رہے ہیں سامال عباس دوسری بال کروائیں گے Shield of cuálmbہ مالد فخر یوں تیسری بال کروائے کے لئے آئیں گے تیسری بال بھی اچھی بال آباس چوتھی بال کروائیں گے اچھی Fußball عباس کے gaps اللہ کے سن اائے پیچھے مچ و جانے میں دریم طوال انگی اللہ کلا رہے ہیں میں خیال کا قرام کرنا پہلے میں سے ستر سے ستری رنسکین نگے پہلے تھے اس میچ میں دیکھتے ہیں کتنا پرفارم کر پاتے ہیں دوسری بول پر اچھی شورٹ لگا رہے ہیں کوشش کی لیکن ناکام ہوئے اور غنی غنی کے اچھی فیلنگ شریع آشیر بروک اگلی بول کروانے کے لیے بہت اچھی بول یہاں پر آشیر بروک ایک مرتبہ بھی رائیں گے بہت اچھی بولنگ آشیر بروک یہاں پر سنگل بنتا تھا لیکن غنی کے اچھی فیلنگ سیکنڈ انگ جاری ٹارگٹ ملا ہے کتنا ٹارگٹ ہے کپتان جی ایک سو بائیس رن کا ٹارگٹ ہے جناب ایک سو بائیس رن کا ہیوج ٹارگٹ اگین بہت اچھا سٹارٹ لیا تھا ہم لوگوں نے اس میچ میں بھی سٹارٹ میں میرکہ میں سات اوز میں یار ان کا سکور کوئی فورٹی کے قریب تھا فورٹی یا ففٹی کے قریب تھا میکسیمم ففٹی رنز تھے اور آخری تین اوز میں بہت رنز پڑے سیونٹی رنز آلماسٹ اوف فیری پور بولنگ ان دی ڈیت اور زیرو بے پھر آؤ جی چج فہیم بیٹنگ کرنے کے لیے ہیں جی ون ڈاؤن ٹوزیشن پہ پہلی بول محتاط اندازمی کے لیے کوئی رن نہیں یہاں پر امیر حمز آور کی لاسٹ بول کے لیے بولڈ او مائی گاڈ بیڈ لک چیک کیجی آپ پھر پہلے اور میں دو آؤٹ زیرو پہ زوہیب آئے ہیں جی بیٹنگ کے لیے اچھی انداز سے کے لیے کوئی رن نہیں زوہیب ایک دو پھر ایڈی بولڈ ارے بھائی 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 آشیر فاروق آئے ہیں جی بیٹنگ پہ اور پہلی بال پہ چھکا مار دیا ہے شاندار شاٹ پھر سے فیس کریں آشیر فاروق اور اچھی بال جی اور کر پڑ گیا جی اور مس فیلڈ چوکا کیا بات ہے جی کمال آہاں مس فیلڈ کر دی جواد نے پھر سے آئے شاویز کے سر بال کرانے کے لیے اور بال بال بچے آشیر فاروق جی گائز تو تیسرا میچ اس ٹائم جاری ہے اور ہمیں ٹارگیٹ ملا ہے جی ففٹی ٹو رنس کا موسٹ پہلے دو میچز میں ٹارگیٹ جہز ہو سکتا تھا چیننگ سکیلی بھی تھی میں نے میں میری ٹیم ساتھ نہیں دے رہی یار دونو میچے عالموس میں نے بنا لیے تھے ایسے میچز کافی جتوا چک ہوں لیکن آج فنش نہیں کر پار انفرچنٹی کوئی کوئی نہیں اس میچ میں دیکھتے ہیں کیا یہ میرجی ٹکے سریز میں رہتے ہیں یا پھر یار یہ میں جی تحار کی سریز سے باہر ہو جاتے ہیں تین زیرو سے لیٹس سی یار لیور کا کھیل جاری جی وائیڈ بال یہاں پر لوز بال لیکن آرام سے روکا دفاعی انداز میں کر رہے ہیں پچھلے دونوں میچز میں ملے پہلے اور میں دونوں سے تین ویکٹس گر رہی تھی اس میچ میں بھی تقال حمدول اللہ کوئی ویکٹ نہیں کر رہی اور ایک اور وائٹ شاہ زیب آرام سے روکتے ہوئے یہاں پر شاہ جفہیم پہلے دو میچز زیرو پہ تیسرے میچ میں بیٹنگ کریں لیٹس سی ڈک توڑ پائیں گے یا نہیں اس میچ میں فیس کریں ارباز فاروق کو ارباز فاروق نے بھی پہلے تین میچز جو بھی تک ہو چکے ہیں ان کی بیٹنگ انہوں نے بھی تین میچوں میں زیرو ہی بنایا ہے کیپٹن ہے آج شاہ جفہیم بیڈی کوئی بار کوئی برن نہیں یہاں پر سنگل ہو سکتا تھا اگر اچھی ریننگ کرتے دفاعی انداز میں کھیل رہی ہیں بہت ہی شاندار چکے کے ساتھ آج کی دن کا ڈک توڑا اپنا ایک اور چکہ زبردست پیٹنگ یہاں پر فارم میں آتے میں واپس اور گائز جج فہیم نے لاسٹ چکہ مارا تھا تو اس کے بعد کیپٹن نے جی ہمیں جیت دے دی ہے اور ہم لوگ یہ فائنلی میچ جیت چکے ہیں فائنلی سریز میں ہم لوگوں نے بھی میچ جیتا ہے اور یہ سریز کا اسٹرائم چوتھا میچ شروع ہونے لگا ہے لیٹس سی کا یہ میچ جیت کی ہم لوگ سریز دو دو سے بنابرا کریں گے یہاں پھر اور ہمارے کیپٹن پہلے ہی پال پہ آؤٹ پھر پور سٹارٹ سل بٹوین جواد اور اندران اختر لیٹس سی کیا بنے گا یہاں پر سریز کا چوتھا میچ یہاں پر اور میس ہوئے یہاں پر اندران اختر بگ رائیولوری یہاں پر جاڑی ہے اور جی آؤٹ کر کے جواد یہاں پر او بائی گاڈ اوئے 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 زیرو پہ آؤٹ جواد پھر ریڈی آئے اچھا انداز میں دفاع کیا شرر یار نے اس سور کے آئی تنگ لاش پال ہوگی پہلے دو میچ میں بھی ہماری پہلے ہی آؤور میں دو دو وکٹس گری تھی تیسرے میچ میں ہماری وکٹس نہیں گئے تو میچ بھی جیتے اور اس میچ میں پھر بھی دو وکٹس گری گئے اللہ ہی خیر کرے یہاں پر اچھا آؤور جج فہیم باؤنسر کر رہے ہیں یہاں پر ارباز فاروق جج فہیم کو اے خدا یا کس ٹیم ہے مجھے کھلایا جج فہیم ڈیفینسیو انداز میں کھیلے ہیں ڈیفینسیو انداز بنتا ہے کیونکہ پہلے ہی اور میں دو وکٹس گری گئی ہیں جج فہیم پھر ریڈی جی ایک اور ڈاڈ بولے آمد دوسرا آور آئی تنگ دو سکور ہے دوسرے آور کی ناسٹ بول دفاعی انداز میں کھیلی شہریار ریڈی جی فریس کر رہے تھے شویز کو پہلی بول پہ شاندار چکا پھر ریڈی جی اوہ 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 نہیں لگی کیا آؤٹ ہو گئے شویز کیسر بولنگ کے لیے اور شاندار چکا جی آشیر فاروق کا کیا بات ہے آئے جی شویز کیسر بول کرانے کے لیے اور اچھا ڈیفینس کیا جی آئے بولر اور اچھا سٹاپ جی اچھا سٹاپ آئے جی ارباز فاروق اور اچھی شاٹ کھیلنے کوشش آٹھ آور اکتالیس رنگز سانوال ٹیم کی آخری امید سانوال فل ٹاس بال آؤٹ ہو گئے سیدھا کیچ دے دیا گنی ہے جی بیٹنگ پر اور شاندار شاٹ گنی کی گنی کا یہاں پر بہت زبادہ چکا یہ ہے بال اور یہ گنی بھاگ پڑے اور رن کمپلیٹ کیا یہاں پر فارٹی نائنن ہو گیا ٹیم کا لاسٹ آور شروز ہے اچھا بول اور جی گنی بھی یہاں پر آؤٹ بہت زبادہ کیچ ٹارگیٹ ہے جی فارٹی نائن کا اور یہ دیکھئے کائز آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہماری ٹیم یہ سریز آر چکی ہے شہروز نے بہت شاندار بیٹنگ کے تینوں ہی میچز میں انفرچنلی شہروز کی ویڈیوز نہیں بنی جیسے کہ میری ویڈیوز نہیں بنی ہم دونوں نے کسی کامیرہ میں نہیں کیا ہماری ویڈیوز کسی نے بھی نہیں بنائی جیسے کہ میری ویڈیوز کسی نے بھی نہیں بنائی شہروز بھائی یہ نواب جی کامیرہ میں کسی نہ چاہتے تھے بھائی بارہ لیے جواد نے نیکس سریز آناؤنس کر دیا جی نیکس ویک کے لیے اور یہ امیر امزہ وننگ ٹیم یہاں پر موجود ہے جی بہت بہت زبدست بہت زبدست سریز ہی